پاکستان نے ملیریا، ٹی بی اور ایڈز کے لیے برواق دو سے کاسی ملین ڈالر کے گلوبل فنڈ کی حصول کی درخواست جمع کروا دی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مفاقی صحت کے حکام نے پہلے ہی دفعہ میں تین موزی بیماریوں ایڈز، تابدک اور ملیریا سے لڑنے کے لیے گلوبل فنڈ حاصل کرنے کے لیے تین فنڈنگ کی تجاویز کامیابی سے جمع کروائی ہیں جس میں سرکاری اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں سے پاکستان کو ان بیماریوں سے لڑنے کے لیے فنڈ کی فرامی کا مطالبہ کیا ہے عالمی فنڈ نے دوزر تائیس سے دوزر پچیس تک ایڈز، تابدک اور ملیریا سے لڑنے کے لیے پاکستان میں خلچکدار اور پائیدار صحت کے نظام کی تعمیر کے لیے دو سے کاسی ملین ڈالر سے زیادہ مختص کیے ہیں اور پاکستان یہ گرانڈ جنوی دوزر چوبیس سے دسمبر دوزر چوبیس تک استعمال میں لائے گا وارڈ حیث اورگنزیشن کی پاکستان میں نمائدہ ڈیکٹر پالیتھا محبالا نے کومن مینجمنٹ یونٹ براہ اچائیوی، ٹی بی اور ملیریا کو عالمی فنڈ میں فنڈنگ کی ترخواستے براغ جمع کروانے پر مبارک بات دی اور امیر ظاہر کی کہ گرانڈ سے ملکہ اس کی روک تھام میں مدد ملے گی اور محتدی اور ورکٹر سے پیدا ہنوالی بماریوں کا انتظام کیا جائے گا ڈیکٹر پالیتھا محبالا نے وار ٹی بی ٹی 23 کے موقع پر کہا کہ پاکستانی محکمہ صحت کی جانب سے تاریخ میں پہلی بار گلوبل فنڈ فارفائیڈ فور ملیریا، ٹی بی اور ایڈز میں گرانٹ حاصل کرنے کے لیے تمام تجاویز بروقت جمع کرائی گئی ہیں اور امیر ظاہر کی کہ رقم کا ایک بہت بڑا حصہ 280 ملین ڈالر سے زیادہ پاکستان آنے والا ہے جو ان تینوں بیماری سے نمیٹرنے کے لیے صحت کے نظام کو مضبوط کرے گا پاکستان نے اپنی فنڈے کی تجاویز دی ہیں کہ عکومت اور انجیوز دونوں کو عالمی فنڈ گرانٹ کا اصل وصول کلندہ بنایا جانا چاہیے کیونکہ فنڈ کے بغیر مفاقی اور سبائی پروگرام ان بماریوں کا اندزام اور روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کر سکتے